بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کراؤن پر کشمیر آج کے ساتھ میں ہوں آشک میر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہم خبروں پر جمعوں میں کرونا وائرس سے پچھتر سالہ بزرگ کی موت وستی زلہ بڑھگام میں سی آر پی ایف کی فائرنگ سے شہری ہلاک بیرون ریاست سے آئے مسافروں نے کیا اننتناغ میں انتظامیہ کی خلاف وحتجاج اور سرحدی زلہ پونچ میں بیس سالہ مازور کے ساتھ اسمدری کا ماملہ پولیس نے کیا کیس درج ان سب کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے آج کے اس شمارے میں جمعوں کشمیر میں آج کرونا وائرس سے متاثرہ ایک اور شخص کی موت واقع ہوئی ہے اس طرح جمعوں کشمیر میں اس وبائی مرض میں فوت ہونے والوں کی طرح بڑھ کر گیارہ ہو گئی ہے اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ ایک اور شخص کی منگل کے روز موت واقع ہو گئی پریت نگر دگیانہ جمعوں سے تعلق رکھنے والے پچتر سالہ شخص کی موت گھر میں واقع ہوئی بید میں ان کا ٹیسٹ مضبط پایا گیا متوفی پہلے سے ہی کئی ایک مولکہ مرض میں مبتلہ تھا تاہم کوویڈ انیس ٹیسٹ مضبط آنے کے ساتھ ہی ان کے لوائیکین کو ان کی آخری رسومات ہیلتھ پروٹوکال کے تحت کرنے کا مشورہ دیا گیا واضح رہے کہ جمعہ کشمیر خاص کر وادی کشمیر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب تک اس مولکہ وائرس نے جمعہ کشمیر میں گیارہ جانے تلف ہوئی ہے جن میں سناؤں کا تعلق وادی سے ہے وستی کشمیر کے زلہ بڑھ گام کے ناربل علاقے میں بھود کی روز فورسز کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے ناربل کے علاقے کا اوصہ خالصہ گاؤں کے قریب سی آر پی اف کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری ہلاک ہو گیا ہے ذرائع کی مطابق یہ شخص اپنی گاڑی میں جا رہا تھا اور سی آر پی اف نے اس پر فائرنگ کر دی بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ شخص کے دائیں کندے پر گولی لگنے سے وہ شخص شدید زخمی ہو گیا اور اس دوران اسے اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ راستے میں ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا اس اس پی بڑھ گام نے واقعی کی تفصیل فرام کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ شہری نے ناربل کے پاس ناکے سے فرار ہونے کی کوشش کی جس پر سی آر پی اف پارٹیک نے فائرنگ کر دی اس نتیجے میں مذکورہ شخص زخمی ہو گیا اور انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ادھر دوسری جانب ایس ایم ایچ ایس اسپتال کے میڈیکل سپر انٹینڈنٹ ڈاکٹر نظیر چودری نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذکورہ شہری کو اسپتال میں جب پہنچایا گیا تو وہ مردہ پایا گیا جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا تھا مذکورہ شہری کی پہچان میراجدین ساکینہ مکیہامہ بیرو بڑھگام کے طور ہوئی ہے کوویڈ انیس کے فال مریضوں کی تعداد میں مسلسل گراوٹ نے بانڈی پورا کی عوام کو بکشی رہت زلہ کے حالات مجموعی طور پر مستقیم ہونے لگے ہیں مزید تفصیلات کے ساتھ بانڈی پورا سے انہام الحق مرکزی زیر انتظام جمہو کشمیر کورونا وائرس کوویڈ انیس کے ریکارڈ میں سرفیرست رہا شمالی کشمیر کا زلہ بانڈی پورا اب کوویڈ انیس کے دلدل سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے زلہ میں کوویڈ انیس کے مضبط مریضوں کی تعداد میں مسلسل گراوٹ نے زلہ کی عوام کو کسی حد تک راحت بکشی واضح ہے کہ زلہ بانڈی پورا میں آئے روز کوویڈ انیس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی جس کے بعد زلہ بانڈی پورا کو کوویڈ انیس کا ہاتھ سپارٹ سمجھا جاتا تھا اور اسی وجہ سے زلہ کی مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ یہاں کی زلہ انتظامیہ بھی فکر و تشویش میں مبتلا تھی واضح ہے کہ زلہ میں کل مضبط مریضوں کی تعداد ایک سو چونتیس تھی جن میں ایک سو سات مریض سہتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں جبکہ ایک مریض کی موت بھی زیر فرست ہے زلہ میں کوویڈ انیس کے فعال مریضوں کی تعداد اب محض چھبیس رہ گئی ہے بانڈی پورا سے کشمیر کراؤن کے لیے انعام الحق کی ریپورٹ جنوبی کشمیر کے انتناغ میں بیرون ریاست سے آئے مسافروں نے آج انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا مزید تفصیلات کے ساتھ منی بحمد مرکزی سرکار نے جو بیرون ریاست میں درماندہ مزدور طلبہ و طالبات کو اپنے اپنے گھروں تک پہنچانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے ان میں کشمیر سے وابستہ ہزاروں طلبہ و طالبات بھی شامل ہے اگرچہ پاقاعدہ ان کے لیے ٹرینے بھی چلائی گئی اور مختلف بسوں کے ذریعے ان کو منزل مقصود تک مہچایا گیا یہاں زلان طلاق میں بھی سیکڑ لوگوں کو ابھی تک بازہ اپتہ طور پر بیجا گیا اور ان کی بازہ تک سکریننگ بھی کی گئی لیکن آج جو تین بسوں میں سوار مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے طلبہ انترانک پہنچے تو انترانک پہنچتے ہی انہوں نے نوڈل افسرانترانک کے سامنے زبردست احتجاج مظاہرے کیے ان طلبہ و طالبات کے مطابق اگرچہ انہیں بحرون ریاست میں اچھی طرح سے کھانے پینے کے خیال رکھا گیا تھا لیکن انہوں نے شکایت کی ہے کہ کشمیر انتظامیہ کی طرف سے ان کے لیے رہت سانی اور کھانے پینے کا اندظام نہیں رکھا گیا تھا طلبہ نے یہ بھی شکایت کی کہ اٹھارہ گھنٹے گزرنے کے بعد بھی انہیں کسی جگہ پانی کی ایک بھون تک نہیں پلائی گئی جس کی وجہ سے انہیں سخت کوفت کا سامنا کرنا پڑا انترانک سے کشمیر کرون کے لیے منیب الاسلام پروگرام کشمیر آج میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے دجارتی وقفے کا وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ سب دوستوں کو ہماری طرف سے اسلام علیکم دوستو ہیلپ اینڈ پی سوسائٹی ایک ریشٹورڈ آرگنائزیشن ہے جو پچھلے کئی سالوں سے گراؤن لیول پر کام کر رہی ہے ہیلپ اینڈ پی سوسائٹی سماج کے ہر اس طبقے کے لیے کام کر رہی ہے جو کسی بھی مشکلات کی وجہ سے متاثر ہوئے ہو اس کے علاوہ ہیلپ اینڈ پی سوسائٹی چائلڈ ایڈکیشن وومن ایمپورمنٹ اور دیگر معاملات پر بھی کام کر رہی ہے ہیلپ اینڈ پی سوسائٹی نے کیلہ فلڈس میں بھی اپنا ایک اہم رول ادا کیا جس میں ہمارے والنٹیرز کو نیشنل ہیروز ایوارڈ بھی ملے دوستو جیسا کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس مشکل دور سے گزر رہے ہیں جہاں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے وہیں جمع کشمیر بھی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے متاثر ہیں اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے سماج کا گریب طبقہ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے جس کے لیے ہم سب کو ایک اہم رول ادا کرنا ہوگا تاکہ ان مشکل حالاتوں میں کوئی سفر نہ کریں خاص کر اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے دوستو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جمع کشمیر کے کچھ لوگ جو ملک کی دوسری ریاستوں میں فیسے ہوئے ہیں جن میں اکثر لیبر کلاسز اور سٹوڈنٹس ہے اور کچھ اپنی فیملیز کے ساتھ ہے جہاں جہاں ہمارے ارگنیزیشن کے والنٹیرز موجود تھے وہاں ہم نے ان تک راشن اور دیگر ضروریاتی چیزیں پہنچائی جہاں ہم سے نہیں ہو سکا وہاں ہم نے لوکل ایڈمنیزیشن اور کچھ انجیوز کے ساتھ ٹائپ کر کے بہت سارے کیسز کو سوٹ اوٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جمع کشمیر کے کئی لوگ جو ملک کی دوسری ریاستوں میں میڈیکل ایمبرجنسی کی وجہ سے گئے تھے اور پھر لاکڈاون کی وجہ سے فز گئے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو ہم نے جمع کشمیر ایڈمنیزیشن کی مدد سے گھر واپس پہنچایا جس کے لئے ہم جمع کشمیر ایڈمنیزیشن کے بے حد شکر گزار ہیں دوستو ہماری ایڈمنیزیشن ہیلپ اینڈ پی سوسائٹی نے ابھی تک جمع کشمیر میں پانچ سو سے زیادہ متاثرہ فیملیز تک امداد پہنچائی ہے اور اب ہم نے مزید آٹھ سو سے زیادہ متاثرہ فیملیز تک امداد پہنچانے کا کام شروع کیا ہے اور دن بر دن ہمارے پاس ریکائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہیں جس کے لئے ہمیں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے لہٰذا آپ سب حضرات سے گزاری شائع کے آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کو ہیلپ کر سکیں آپ اپنے ڈونیشنز ہمارے فیس بک پیج ہیلپ اینڈ پی سوسائٹی میں جا کر دیئے گئے لنک پر جمع کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ڈونیشنز پی ٹیم کے ذریعے بھی جمع کر سکتے ہیں ایکاؤنٹ ڈیٹیلز اور مزید معلومات کے لئے آپ ہم سے سکرین پر دیئے گئے نمرات پر عائبتہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ ہمارے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کو لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ارگنائزیشن سے وابستہ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ جائے شکریہ السلام علیکم وادی کے نامور صحافی تنویر اہد کی موت پر جہاں صحافی برادری میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے وہی کپوارہ میں بھی لوگ کافی زیادہ غم گیند ہے مزید تفصیلات کے ساتھ عرفان احمد جی این ایس نیوز ایجنسی اور انگریزی روزنما کشمیر گلوری کے مالک تنویر الاہد کے انتقال پر صحافی برادری کے ساتھ ساتھ باقی حلقوں میں بھی رنج و غم کی لہر دوڑ گئی وادیر تنویر الاہد کوپڑا کے شہولی مقام کے رہنے والے تھے جو ایک انتہائی باصلائی ذہن اور سینئر صحافی تھے تنویر کے انتقال پر ہر طبقے نے اپنے گم کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ اس کے لئے دعائی مغفرت بھی کی تنویر گیرہ مئی پیر کے شب مقتصر علالت کے بعد اس درفانی سے کوچ کر کے اپنے خالق سے جاملے مرہوم کو پانچ روز قبل سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس ہسپتال میں داکل کیا گیا تھا جہاں وہ پیر کی شب انتقال کر گئے مرہوم کے انتقال پر صافی براتری کوپڑا نے دکھ افسوس اور تازیت کا اظہار کرتے ہوئے گمزدہ کھاندان کے ساتھ برپور یکجدی کا اظہار کیا ہے ارفان ملک کشمیر کراؤن کوپڑا زلہ پنچ سے انسانیت کو شرمسار کر دینے والا واقعہ سامنے آیا سرحدی زلہ پنچ میں بیس سالہ مازور کی اسمدری کا معاملہ آیا ہے مزید افصالات کے ساتھ راہل گنائی سرحدی زلہ پنچ میں ایک بیس سالہ مازور لڑکی کی اسمدری کا معاملہ سامنے آیا بھاٹی تار مینڈر کا ساکن شخص گرفتار پولیس تھانہ پنچ میں ایف آئی آر درج آئی پی سی تین سو چھتر کے تحت کیس درج کر کے ملزم کو گرفتار کیا گیا ملزم کی پہچان محمد امین والد محمد اسلم ساکن مینڈر کے طور پر ہوئی ہے سرحدی زلہ راجوری کے سندر بنی میں ایک شخص سات لٹر شراب کے ساتھ گرفتار ملزم کی پہچان سورو شرمہ سناف رگونات شرمہ کے طور پر ہوئی تھانہ پولیس سندر بنی میں کیس درج مزید کاروائی جاری زلہ ترقیاتی کمیشنر راجوری کی ہدایت پر ڈی ال سی ڈی وی زلہ راجوری نے عوام کو گاؤں گاؤں جا کر کرونا وائرس کے متعلق جانکاری دی اور اس بیماری سے بچنے کے لیے تمام تدعویے بھی بتائیں گردن بالا گردن پائیں اور درہ گاؤں میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا اور ماسک سینٹائزر بھی تقسیم کیے گئے سب زلہ تھانہ منڈی میں ایس ڈی ایم مختار شیخ اور ایس ڈی پیو سجاد خان نے مارکٹ کا دورہ کر کے لوگوں میں ماسک تقسیم کیے اور لوگوں کو احتیاط برتنے کی اہدائیت دی کشمیر کرون سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم مختار شیخ نے بتایا کہ ابھی کرونا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے اس لیے تمام سافدانی ضروری ہے زلہ ترقیاتی کمیشنر محمد نظیر شیخ نے زلہ کے تمام تحصیل وگاؤں میں تحریری نوٹس لگا کر مارکٹ کھولنے کے متعلق وقت مقررہ کی تفصیل دی ہے جس میں اپنے مقررہ وقت پر دکانیں کھولنے اور بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے راہل گنائی کشمیر کرون راجوری سب ڈیویجن پٹن میں لوگ ڈاؤن کو سختی سے عمل آیا جا رہا ہے مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے نمائندے آرپٹ ملک بر کے ساتھ ساتھ شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملا کے سب ڈیویجن پٹن میں بھی لوگ ڈاؤن کا خاصہ اثر بدستور دکھائی دیکھنے کو مل رہا ہے پورے قصبے میں زلہ انتظامیہ کی طرف سے لوگوں کے چلنے فرنے پر قدگن لگا دی گئی ہے واضح رہے کہ سب ڈیویجن پٹن میں ابھی تک کوویڈ انیس کا کوئی بھی کیس مضبط سامنے نہیں آیا ہے اس زمن میں زلہ ایڈمسٹریشن کی طرف سے لوگوں کو بار بار یہی اپیل ہوتی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ہی میسو رہے تاکہ اس وعبہ کن بیماری یعنی کوویڈ انیس سے ہم یہ جنگ جیت پائے اس کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں سے کشمیر کراؤن کو فون کالز موصول ہوئی ہے جن میں لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی جے کے بینک برانچ پر کافی ساری بیر دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں جس سے علاقے کے لوگوں میں تشویش کی لہر پیدا ہوگی ہے سبڈیوجن پٹن کے کئی طالب علم گر واپسی کے لیے ترس رہے ہیں ایک طالب علم نے مہراشتہ سے کشمیر کراؤن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں پچھلے دو مہینوں سے بند پڑے ہیں اگرچہ ہم نے یہاں کے کئی دفتروں کے چکر لگائے مگر کوئی بھی ٹس سے مرس نہیں ہو رہا ہے اس طالب علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں یہاں پر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ہم دن بہ دن پریشانی حال ہو چکے ہیں یہاں کی سرکار کی طرف سے آج تک ہمیں کوئی مدد نہیں ملی ہم لوگ گر آنا چاہتے ہیں پر ہماری کوئی نہیں سنتا اب ہم جمہ کشمیر سرکار سے مودبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکالا جائے تاکہ ہم لوگ بھی اپنے گروں اور اپنے پریوار میں شامل ہو سکے گورنمنٹ ڈگری کالج کرنا کے کئی ایک طلبہ نے انتظامیہ پر سوال کھڑے کیے ہیں کہ انہیں سکولرشپ فرام نہیں کی جارہی ہے مزید تفصیلات کے ساتھ کرنا سے ہمارے نمائندے تاہر قدوس وہ لاچار طلبہ جو محض اپنے روز مرا کے اخراجات بداشت کر سکتے ہیں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج کرنا کے 26 طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے سال 2019-2020 کے لیے بہاڑی سپیکنگ سکولرشپ فرام بزیری کالج انتظامیہ جمع کروائے تھے یہ طلبہ آج بھی اس سکولرشپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انہیں یہ سکولرشپ مل جائے اور یہ اپنی پڑھائی میں کتابیں وردی وغیرہ خرید کر کچھ اپنے ماں باپ کے لیے آسانی پیدا کر سکیں کشمیر کراون سے بات کرتا ہوئے ایک سکس سمسٹر کے طالب علم نے کہا کہ پچھلے سال وادی میں حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اور انٹرنر سہولیت میسر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کالج کی انتظامیہ کو دو سو روپے ایکسٹر دے کر کالج میں فارم جمع کروائے تاکہ بغیر کسی تاخیر کے کالج کی انتظامیہ ان کے سکولرشپ فارم جمع کروا سکے لیکن بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ آج جب تمام طلبہ کو سکولرشپ ان کے بنگ خاتوں میں آگئی ہے لیکن کالج انتظامیہ ہمارے فارم رجکٹ ہونے کا خدشہ ظاہر کر رہی ہے گونہ میں ڈگری کالج کرنا کہ طلبہ نے کالج انتظامیہ پر الزام آئد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کالج کی لپروائی نہیں تو اور کیا ہے جب اس تناثر میں کشمیر کراؤن نے کالج انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کالج کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ کسی کا فارم رجکٹ کرے انہوں نے مزید کہا کہ تاہم پھر بھی اس زمن میں ہم پہاڑی بورڈ سے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کشمیر کراؤن کے لئے کرنا سمیتاہر قدوس پروگرام کشمیر آج میں یہ تھے آج دن بر کے اہم موضوات اپنے میزبان آشک میر کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کرتے ہیں آپ کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ حافظ